ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے ریجنل رورل بینکس کی جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ میں سے کئی لوگوں نے کوششن پوٹ اپ کیا تھا کہ کون کون سی پوسٹ کے اگزائم اس میں ہوتے ہیں اور ان کی الیجبیلٹی کرائیٹیریا ایک ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آر آر بیز ہوتے کیا ہیں اور اسٹپ بائی اسٹپ جانتے ہیں کہ کون کون سی پوسٹ کے اگزائم اس میں آتے ہیں اور اس اگزائم کو کالیفائی کرنے کے پہلے ہمیں کیا کیا اپنی الیجبیلٹی کرائیٹیریا میں دیکھنا ہوتا ہے دوستو انڈیا کے ویبین راجیوں میں چھتری لیول پر کار کرنے والے سرکاری بینک کو ہی ہم آر آر بیز کہتے ہیں ان کے کاریوں کی بات کریں تو یہ گرامیڈ چھتروں ایوم سیمی اربن ایریاز میں بینکنگ فیسلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اور کچھ سرکاری کار جیسے منرے گا مزدوروں کی مزدوری ڈسبرس کرنا اور پینشن اتیادی کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کا کار یہ کرتے ہیں پیرا بینکنگ فیسلٹیز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جیسے لوکر فیسلٹیز ڈیبیٹ اینڈ کریڈٹ کارڈز موبائل بینکنگ انٹرنیٹ بینکنگ اتیادی یہ ایک طریقے سے اسمال فائننشیل بینکس ہوتے ہیں بات کریں پارٹیسپیٹنگ آر آر بیز کی تو اس میں ٹوٹل فٹی فائی بینکس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو انڈیا کے ویبین راجیوں سے ہوتے ہیں جیسے اتر پردیش جمعو این کاشمیر مہاراشترا اڑیشا اتیادی اور یہ ویبین بھاشاؤں کو پریفرنس دیتے ہیں جیسے ہندی تیلگو کنڑ ملیالم اتیادی اس میں ڈھیرو بھاشائیں ہیں جس بھاشا میں آپ کو سرالتہ محسوس ہو اس کے تھرو آپ اگزام دے سکتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو اس میں آپ کی الگ الگ پوسٹ میں الگ الگ ایج کی کرائیٹریہ ندھارت کی گئی ہے جیسا کی آفیشر اسکیل ستھرڈ کے لیے ارثات سینئر مینیجر کے لیے کم سے کم اکیس سال آپ کی آئی ہو اور چالیس سال سے ادھر نہ ہو آفیشر اسکیل ٹو ارثات مینیجر کے لیے کم سے کم اکیس سال آئی ہو اور بتیس سال سے زیادہ نہ ہو آفیشر اسکیل فرسٹ یعنی اسسٹینٹ مینیجر کے لیے اٹھارہ سال سے زیادہ ایج ہونی چاہیے اس سے کم نہ ہو لیکن تیس سال سے ادھر نہ ہو آفیشر اسسٹینٹ ملٹی پرپس کے لیے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے اٹھائی سال کے بیچ میں ہونی چاہیے دوستو اور اگزیم کی طرح اس اگزیم میں بھی آپ کو ایج لیمٹ میں کچھ ریلیکسیشن ملا ہوا ہے اگر آپ کسی ادھر کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں جیسا کی اگر آپ ایس سی یا اسٹی کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو فائف ایئرز کا ریلیکسیشن ملا ہوا ہے او بی سی سے ہیں تو تھری ایئرز اور اگر آپ ہینڈی کیپ ارثات دس ایبیلٹیز ایکٹ ٹو تھاؤزن سکٹین کے انترگت آتے ہیں تو دس سال کی آپ کو چھوٹ ملتی ہے بات کریں ایجوکیشن، کولیفیکیشنز اور ایکسپریئنس کی تو یہاں پہ الگ الگ پوسٹ کی الگ الگ کولیفیکیشن کرائیٹیریہ ہے اور الگ الگ پوسٹ کے لیے الگ الگ ایکسپریئنس کی ریکوائرمنٹ ہے جیسا کی آپ لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں کوشن کیا تھا دوستو یہاں پہ آفیس اسسٹینٹ ارثات ملٹی پرپس پوسٹ کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی اسٹریم سے بیچلر ڈگری ہونی چاہئے ارثات بی اے بی ایس سی بکوم یا اس کے ایکوائرمنٹ کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری ہو اور اس میں آپ کو کوئی بھی ایکسپریئنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسی طرح کے سے آفیسر اسکیل فرسٹ یعنی اسسٹنٹ میینجر میں بھی آپ کو ایکسپریئنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ کی کسی بھی اسٹریم سے بیچلر کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے بات کریں آفیسر اسکیل سیکنڈ ارتھات جنرل بینکنگ آفیسر کی منس مینیچر کی تو اس میں آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے لیکن ساتھی ساتھ کم سے کم ففٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے اور دو سال کا اس میں ایکسپریئنس کم سے کم ہونا چاہیے ایزے آفیسر کے روپ میں کسی بینک یا فائننشیل انسٹیوٹ میں آپ کارک کر چکے ہوں کم سے کم دو سال آفیسر اسکیل ٹو یعنی اسپیسلسٹ آفیسر کی بات کریں تو اس میں الگ الگ اسپیسلسٹ آفیسر کی الگ 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 الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر کے لیے آپ کے پاس کم سے کم پچاس پرسنٹ مارکس کے ساتھ بیچلر ڈگری ہو جس میں آپ کی الیکٹونکس کی ڈگری ہو یا کمینکیشن کی یا کمپیوٹر شائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی یا اس کے ہی ایکویلنٹ کوئی دوسری ڈگری ہو جس میں آپ کے فپٹی پرسنٹ منمم مارکس ہوں اور اس پوسٹ کے لیے آپ کو ایک سال کا ایکسپریئنس منمم ہونا چاہیے بات کریں سی اے کی تو اس میں آپ کی الیویلٹی کریٹیریہ یہ ہے کہ آپ آئی سی اے آئی کی انترگت آپ سی اے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک سال کا آپ کا ایز اے سی اے ایکسپریئنس بھی ہونا چاہیے لاؤ افیسر کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کی ڈگری لاؤ کے انترگت ہو اور کم سے کم فپٹی پرسنٹ مارکس ہو اور دو سال کا ایز اے ایڈوکیٹ آپ کے پاس ایکسپریئنس ہو ٹریزری مینیجر کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس سی اے کی ڈگری ہو یا ایم بی اے کی ڈگری ہو جو کی فینینس سے ہونی چاہیے اور ایک سال کا کم سے کم ایکسپریئنس ہونا چاہیے مارکیٹنگ آفیسر میں آپ کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہو جو کی مارکیٹنگ اسپیسیلائیشن کے ساتھ ہو اور ایک سال کا کم سے کم ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپریئنس ہو اگری کلچرل آفیسر کی بات کریں تو اس میں بیچلرز ڈگری آپ کے پاس ہو جس میں کم سے کم 50% مارک ہو اور وہ یا تو ہارٹیکلچر سے ہو یا اگری کلچرل سے ڈیری، اینیمل ہسپینٹری، فوریسٹری، ویٹرینری، سائنس یا اگری کلچرل انجینئرنگ سے آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہونا چاہیے اور دو سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے آفیسر اسکیل تھرڈ یعنی سینئر مینجر کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس بیچلر ڈگری میں کم سے کم 50% مارک ہونے چاہیے اور منیمم 5 years کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے ایز این آفیسر کسی بھی بینک یا فائننشیل انسٹیٹوشن میں تو دوستو آئیہ بات کرتے ہیں آن لائن اگزامینیشن اسٹرکچر کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پری اگزامینیشن کی آفیس اسسٹینٹ یعنی ملٹی پرپلز اگزام میں کیا کیا آتا ہے پہلا تو ہے ریزننگ کا ٹیسٹ جو کی ہندی یا انگلیس کسی بھی لینگویج میں آپ ہوں آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ کوششن دونوں ہی لینگویج میں ہوتے ہیں چالیس نمبر کے ہوتے ہیں چالیس مارکس کے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کوششن جو ہوتا ہے ایک نمبر کا ہوتا ہے نومیریکل ایبیلٹی کے ٹیسٹ میں چالیس کوششن ہوتے ہیں چالیس نمبر کے ہوتے ہیں ان کی بھی لینگویج ہندی یا انگلیس دونوں میں سے کوئی بھی ہو آپ solve کر سکتے ہیں اپنے ایک آرڈنگ total 80 questions ہوتے ہیں 80 نمبر کے اور آپ کے پاس پورے 45 منٹ ہوتے ہیں officer scale first exam کی بات کریں اس میں reasoning جو کہ ہندی اور انگلیس دونوں میڈیم میں ہوتا ہے 40 question ہوتے ہیں 40 نمبر کے ہوتے ہیں quantitative attitude ہندی اور انگلیس دونوں کا option ہوتا ہے 40 question ہوتے ہیں 40 نمبر کے ہوتے ہیں ارتھا total 80 question ہوتے ہیں 80 نمبر کے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس 45 منٹ کا سمیہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں cut off marks کی تو اس میں minimum آپ کے پاس score ہونا چاہیے تاکہ آپ اگلے exam کے لئے qualify کر سکیں تو دوستوں آئیے بات کرتے ہیں main examination کی یہاں پہ office assistant multi purpose کے لئے reasoning کا test ہوتا ہے جو 40 question ہوتے ہیں 50 نمبر کے ہوتے ہیں اور اس کا بھی medium ہندی اور انگلیس دونوں ہوتا ہے computer knowledge کے بھی 40 question ہوتے ہیں 20 نمبر کے ہوتے ہیں اور mediums ہندی اور انگلیس دونوں ہیں general evidence کے 40 question 40 نمبر کے ہوتے ہیں اور ان کا بھی medium ہندی اور انگلیس دونوں ہیں english language 40 question 40 نمبر کے اگر آپ ہندی سے ہیں تو ہندی language کے 40 question 40 نمبر کے numerical ability کے question 40 ہوتے ہیں 50 نمبر کے ہوتے ہیں اور اس کا medium ہندی اور انگلیس دونوں ہوتا ہے ارثات 200 question 200 نمبر کے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دو گھنٹے کا سمیں ہوتا ہے officer scale first کی بات کریں اس میں reasoning کہ 40 question ہوتے ہیں 50 نمبر کے ہندی اور انگلیس دونوں میڈیم computer knowledge ہندی اور انگلیس دونوں میڈیم میں 40 question 20 نمبر کے journal awareness کے questions 40 ہوتے ہیں 40 نمبر کے یہ بھی ہندی اور انگلیس دونوں کا میڈیم ہے english language 40 question 40 نمبر کے اگر آپ کی ہندی ہے تو ہندی language کے paper 40 نمبر کے question 40 ہوتے ہیں اور quantitative aptitude یہ بھی آپ کے 40 question 50 نمبر کے ہندی اور انگلیس دونوں میڈیم ہے آپ جس میڈیم سے اس میڈیم میں آپ solve کر سکتے ہیں total 200 question 200 نمبر کے ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو 2 گھنٹے کا سمیہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں single level examination کی جو objective ہوتا ہے officer scale second یعنی general banking officer کی بات کریں reasoning ہندی اور english دونوں میڈیم میں ہوتا ہے 40 question 50 نمبر کے computer knowledge اس کے بھی میڈیم ہندی اور english 40 question base number کے financial awareness کے 40 question 40 number کے ان کے بھی میڈیم ہندی اور english دونوں ہیں english language 40 question 40 number کے language اگر ہندی ہے تو آپ کے پاس 40 question 40 number کے ہوتے ہیں quantitative aptitude and di questions 40 ہوتے ہیں 50 number کے یہاں پر بھی 200 questions ہوتے ہیں 200 number کے اور 2 گھنٹے کا سمیں ہوتا ہے بات کریں officer scale 2 یعنی specialist kaider کی تو یہاں پہ professional knowledge کے question 40 40 number کے ہوتے ہیں اور ان کا بھی medium ہندی اور english ہوتا ہے reasoning کے 40 question 40 number کے ہوتے ہیں ہندی اور english دونوں میں ہوتے ہیں financial awareness کے 40 question 40 number کے ہوتے ہیں جو ہندی اور english دونوں میں ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ english language کو preference دیئے ہیں تو ان کے 40 question 20 number کے ہوتے ہیں اور hindi language کے 40 question 20 number کے ہوتے ہیں computer knowledge بھی 40 20 number کے ان کی medium ھندی اور english اور quantitative aptitude اور di questions 40 ہوتے ہیں 40 number کے یہ بھی ھندی اور english medium دونوں میں ہوتے ہیں اور total اس میں 2 گھنٹے 30 منٹ یعنی ڈھائی گھنٹے کا یہ paper ہوتا ہے جس 240 question ہوتے 200 number کے officer scale 3 کی بات کرے تو یہاں پر reasoning کے 40 question ہے جو 50 number کے ہیں جیسا کی اور exam میں ہوتا ہے دونوں medium میں paper آتے ہیں آپ ہندی سے ہیں تو ہندی میں کر سکتے ہیں انگلیش کے ہیں 20 number کے ہوتے ہیں financial awareness کے 40 question 40 number کے انگلیش language آپ کی ہے 40 question 40 number quantitude and di question 40 ہیں جیسا number یہاں پہ 50 اور total آپ کے 200 question 200 number کے ہیں اور یہاں آپ کے پاس دو گھنٹے کا سمیہ ہوتا ہے دوستو اور exam banking کی اور exam کی طرح یہاں پر بھی penalty ہے اگر آپ wrong answer put کرتے ہیں اگر آپ کے پاس صحیح جانکاری نہیں ہے اور answer غلط put کرتے ہیں تو 1 4 یعنی 0.25 کی penalty ملتی ہے آپ کے number کاٹ لیے جاتے ہیں ارثات آپ 4 questions صحیح ہے تو 1 question کا answer نہیں ملتا ہے یہاں پہ دھیان دینے والی یہ بات ہے کہ اگر آپ confusion دو option میں ہے تو وہاں پہ 50-50 percent کا chance ہوتا ہے صحیح ہونے کا تو وہاں پہ آپ دھیان دیں کہ اگر آپ کے صحیح questions جیادہ ہیں اور ایک دو questions میں یہ problem آ رہی ہے اور chances ہیں 50-50 percent کے تو اسے آپ solve کر لیں تو نقصان ہونے کی chances کم ہوتے ہیں بات کریں cut off score کی تو یہاں پہ سبھی candidate کو minimum required جو minimum number جتنے ہونا چاہے جو required آپ کے marks ہیں وہ obtain کرنے پڑیں گے تاکہ آپ interview کو face کر سکیں یا joining کے لئے آپ کو بلائے جا سکیں بات کریں interview کی تو interview سب post کے لئے applicable نہیں ہوتا ہے سب scale 1 2 3 کی لئے ہی interview applicable ہوتا ہے جب آپ interview کے لئے جائیں گے تو آپ کو کچھ documents دھیان سے آپ کے ساتھ carry کرنا ہے جیسا کی آپ interview call letter کا print out دوسرا جب آپ form بھرتے رابیز کا تو application form نکلتا registration form جو نکلتا اس کا آدھار card آپ رکھ سکتے ہیں mark sheet and certificate and card certificate اگر آپ کسی category سے belong کرتے ہیں دوستو آپ کو اگر اس میں اور بھی کوئی جانکاری چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جانکاری ادھوری رہ گئی ہے تو آپ ہمیں comment box میں لکھ کر پوچھیں ضرور اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں thank you دوستو wish you all the best